تحریک انصاف اسلام آباد پریڈ گراؤن میں پاور شو کے لیے تیار پنڈال سچ گیا کرسیاں لگ گئیں کارکنوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری پشاور سے پی ٹی آئی ورکرز کافلے کی شکل میں اسلام آباد روانہ کھلانیوں کی پارٹی جھنڈے اٹھا کر نارے بازی عمران خان کی پریڈ گراؤن آمد خود انتظامات کا جائتہ لیا کہا عوام مہنگائی کے خلاف ہمارے احتجاج میں شرکت کرے خود مختار پاکستان تحریک کے لیے چندے کی اپیل بھی کی دوسری جانب کراچی پولیس نے پی ٹی آئی کو سی ویو پر لائف سکریننگ سے روک دیا پی ٹی آئی کارکن بھی ڈٹ گئے پولیس کے ساتھ بحث و تقرار ہاتھ ہپائی سابق گورنر شد عمران اسمائل سابق وفاقی وزیر علی زیدی اور دیگر احنماؤں کی پولیس کے ساتھ دھک کمپیل ہر حال میں جلسہ کرنے کا چیلنج دے دیا کہا روک سکو تو روک لو ہم یہاں جلسہ کر کے دکھائیں گے کوئی بھی جتھے لے کر اسلامباد نہیں آسکتا کسی کو دارن حکومت کا گھراؤں نہیں کرنے دیں گے فسادی ٹولے نے دوبارہ اسلامباد آنے کی کوشش کی تو انہیں تازہ اور موثر آنسوں کے اس میں لے کی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی میڈیا سے گفتگو کہا ڈی چوک کا گھراؤں کرنے والا صفحہ پھٹ چکا ہے اسلامباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا آئی ایم ایف نے ایک ارب ڈالر کے لیے تگنی کا ناچنا چاہ دیا الیکشن میں جاتے تو ملک ڈیفالٹ ہو جاتا اور افراد تفریح پھیل جاتی پشلی حکومت کی فاش غلطیوں کی سزا ہم بھکت رہے ہیں عمران خان کی حکومت نے صرف فراکو کی اور احسن گجر کی تقدیر بت لی اگر یہ ملک کے لیے کچھ کر سکتے تو چار سالوں میں کر لیتے ملک کی صورتحال اور پنجاب کے زمنی الیکشن کا مارکہ وزیراعظم شہواز شریف نے پارٹی سیکریٹریٹ مارل ٹاؤن لاہور میں اجلاس طلب کر لیا پارٹی ذرائع کے مطابق مریم نواز، حمزہ شہواز سمیت عراقین اسلملی اور پارٹی کے سینئر رہنما شریک ہوں گے اجلاس میں ملک کی صورتحال، زمنی الیکشن اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی صورتحال پر غور کیا جائے گا ادھر مریم نواز، تین روزہ انتخاب مہم آج شروع کریں گی جلسوں کا شیڈیول جاری مریم نواز آج شام حلقہ پی پی ایک سو سٹھ سٹھ اتوار بازار گرین ٹاؤن میں خطاب کریں گی یہ سارا کچھ ایک منظم منصوبے کے طاعت ہو رہا ہے اپنی پولیس لگائی ہے اپنے ایسیچو لگائے ہیں اپنے گھنڈوں کو بلایا گیا ہے سو راولپنڈی کے حالات کو خراب کر رہے ہیں آج کے عمران خان کے جلسے سے ڈر کر مزید بےوقوفی کے کام کرنے جاری ہے ایمپورٹڈ حکومت جس کا حالات خراب ہوئے کوئی نقصان پہنچا اس کی ذمہ دار یہ ایمپورٹڈ حکومت یہ انتظامیہ ہوگی بجلی، گیز، پیٹرل سمیت ہر چیز مہکی ہو گئی لوگ عمران خان کی کال پر خود نکلیں گے شیخ رشید کا دعوی کہا حالات کی خرابی کی ذمہ دار ایمپورٹڈ حکومت ہوگی سابق ڈپریس پیکر قاسم سوری بولے ایمپورٹڈ سرکار نے مہکائی لوٹ مار سے قوم کا حشر نشر کر دیا آج پریڈ گراؤنٹ میں تاریخی جلسہ ہوگا جڑوہ شہروں سے عوامی زمندر آئے گا پی ٹی آئی رہنما عمران اسماعیل کو بھی عوام کے باہر نکلنے کا یقین کہا ایمپورٹڈ حکومت اور مہکائی کے خلاف عوام ضرور باہر نکلے گی کراچی میں آج گردالود ہوائے اور آندھی چلنے کا امکان چیف میٹرولوجسٹ کراچی سردار سرفراس کہتے ہیں شہر میں ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے کل سے پانچ جلائے تک کراچی میں مسلہ دار بارشوں کی پیش گوئی کراچی حیدر آباد دادو میں اربن فلڈنگ کا خطرہ بھی ظاہر کر دیا ادھر اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور پیشاور میں حبس اور موسم گرم کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں بھی گرمی کا زور برقرار آٹھ جولائی سے مونسون کا دوسرا سپیل بارشیں برسائے گا کرونا کے وار تیز محلق وبا نے مزید چار جانے لے لی چوبیس گھنٹوں کے توران آٹھ سو آٹھ نئے کیسز بھی ریپورٹ ان آئی ایج کے مطابق مزید کیسز کی شرعہ چار آشاریا چار سات فیصد تک جا پہنچی ایک سو چھبیس مریضوں کی حالت تشویش ناک وزیر سہت عبدالقادر پٹیل کہتے ہیں عوام ماس کا استعمال اور سماجی فاصلہ یقینی بنائے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ہوگا مکمل ویکسینیشن، ہاتھوں کو بار بار دھونا اور سینٹائزر لگانا بھی ضروری ہے کرونا وبا کے بڑھتے کیسز پر محکمہ داخلہ سندھ کے نئے ایس او پیس چاری شادی کی تقریبات، جم، سینیما، مزارات پر صرف ویکسین شدہ افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق سکونز میں بارہ سال سے زائد عمر کے بچوں کی ویکسینیشن لاسلی ہوگی سماجی فاصلہ یقینی بڑھایا جائے گا ریلوے، پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی ویکسین شدہ افراد ہی سفر کر سکیں گے پیپلز بس سروس کے پہلے مرحلے کے لیے دھائی سو بسوں کی آمد کا عمل مکمل صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انامیمن نے ایکسپریس ڈیو سے گفتگو میں کہا پیپلز بس سروس کی مزید تیس بسیں کراچی پورٹ پہنچ گئی ہیں بسوں کی آمد کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا کراچی کے شہری مزید خوشخبری کے لیے تیار رہیں سفری سہولیات میں اضافہ کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کا دوبارہ انتخاب سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی اپیل پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا سپریم کورٹ نے فیصلہ میں لکھا وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے دوبارہ پولنگ بائیس چولائی کو چار بچے اسمبلی میں ہو کی فیصلہ میں ادارت عثمہ نے تینوں سیاسی جماعتوں کے رویے کو سراہا دس صفات پر مشتمل فیصلہ جسٹس اجازل احسن نے تحریر کیا چودری سجاعت کی عاصف زرداری سے ملاقات سربراہ کاف لیگ نے عاصف زرداری سے ان کی والدہ کے انتقال پر تازیت کی سابق صدر عاصف زرداری سے وفاقی وزیر چودری سالک حسین چودری شافح حسین اور وفاقی وزیر تارک بشیر چیما کی بھی تازیت مہگائی نے عوام کا جینہ محال کر دیا غریب کا کوئی خیال نہیں کرتا پیٹرل اور روس مرہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی روک تھام پر حکومت کی کوئی پالسی نہیں سپیکر پنجاب اسمبلی جوہدری پرویزلا ہی کہتے ہیں عوام امپورٹنٹ حکومت کو رد کرنے کے لیے ووٹ کے ذریعے اپنا حق استعمال کرے ملکی معاشی صورتحال ابتر ہے یہ حکومت چار سو ہزار روپے کرزوں اور سود کی مد میں دے گی امیر جماعت اسلامی صراج الحقہ پشاور میں تقریب سے خطاب کہا پیٹرل تین سو روپے لیٹر اور بجلی پانچ سو روپے یونٹ ہو جائے تو حکمرانوں کو کیا فرق پڑتا ہے سن میں پیپلز پارٹی، کیپی میں پی ٹی آئے اور پنجاب میں باپ بیٹے کی حکومت ہے کراچی کی سیاست میں بڑا بریک تھروں کنوینر ایمکیو ایم خالد مقبول صدیقی اور فاروق ستار کے درمیان رابطہ خالد مقبول صدیقی نے فاروق ستار کو آج بہادر آباد مرکز آنے کی دعوت دیتی ایمکیو ایم پاکستان رابطہ کمیٹی کا اجلاس فاروق ستار سے ملاقات پر تباطلہ خیال سندھ میں ہونے والی متناسے اور خیر منصفانہ حلقہ بندیوں پر شدید تصویش کا اظہار کیا ایمکیو ایم پاکستان نے جنرل ورکرز اجلاس پر طلب کر لیا اجلاس میں فاروق ستار کی واپسی پر شاندار استقبال کیا جائے گا بلوچستان کے آٹھ اسلام بلدیاتی انتخابات کے لیے ری پولنگ، ووٹوں کی گنتی جاری، پولنگ شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہی صبح الیکشن کمیشن کے مطابق، دکی، قلابداللہ، زیارت، لورالائی، پنچگور، سبی، نوشکی اور کیج کے تیرہ وارڈز کے پندرہ پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ ہوئی پولنگ سٹیشنز پر پولیس اور لیڈیس اہلکار تاینات سنت میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، کراچی کے دو اسلا سے پیپلز پارٹی کے چھ امیدوار بلا مقابلہ کامیاب الیکشن کمیشن کے مطابق کامیاب ہونے والے امیدواروں کا تعلق زلہ ملیر اور زلہ قرنگی سے ہے قائد حضم سولر پاور کمپنی میں بے زابطگیوں کا انکشاف انٹی کرپشن پنجاب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ذرائع کے مطابق سولر پاور پروجیکٹ لگانے کا ٹھیکہ من پسند ٹھیکے داروں کو دیا گیا میٹیریل کے میار کے حوالے سے بھی تحقیقات جاری تمام افراد کو نوٹسز بھیجوا دیے گئے پانچ جولائی کو لہور انٹی کرپشن آفس میں پیش ہونے کا حکم کراچی کے علاقے کرنگی اللہ والا ٹاؤن میں دو منزلہ رہائشی امارت مخدوش قرار امارت کو گرانے کا کام جاری سندھ بیلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی کے مطابق گزہتہ رات امارت کا کچھ حصہ گیرا تھا مکینوں اور سامان کو امارت سے نکال لیا گیا امارت کو ڈیریکٹر ایس پی سی اے کی سربراہی میں گرائے جا رہا ہے پسند کی شادی کرنے والی دعا زہرہ لہور سے کراچی منتقل عدالتی احکامات پر دعا زہرہ کو سرویسز اسپتال میں میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کیا گیا دعا زہرہ کی عمر کے تائین کے لیے جسم اور جبرے کے ایکس رے لے لیے گئے ذرائع کے مطابق تمام ٹیسٹوں کی ریپورٹس تین سے چار روز میں آئے گی ادھر عدالت نے دعا زہرہ کے والد کی تفتیشی افسر تبدیل کرنے کی درخواست مسترد کر دی بسلی کا شارٹ فال اور لوڈ شیڈنگ پھر بڑھنے لکھی سرائے پاور ڈیویین کے مطابق ڈیویین ملک میں بسلی کا شارٹ فال سات ہزار چار سو ستتر میگا ووٹ ہو گیا مختلف علاقوں میں چودہ کھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے زیادہ نقصانات والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں اور بھی زیادہ ہیں ادھر آسات کشمیر میں طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری سرابہ احتجاج کوٹلی اور چڑھ ہوئی میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے رمضان شوگر بلز ریفرنس میں وزیراعظم شہباز شریف کو مستقل حاضری معافی کا ریلیف مل گیا لہور کی اعتصاب عدالت نے تحریری حکم جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا شہباز شریف دوہزار اکیس سے باقائدگی سے عدالت پیش ہو رہے ہیں شہباز شریف وزیراعظم بن چکے اور آئینی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں ہر پیشی پر عدالت پیش ہونا مشکل ہے حقائق اور حالات کے پیش نظر شہباز شریف کی مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور کی جاتی ہے